زمیر کن فقاہ زندگی میری زندگی کی روداد میرا نام ہے انجنیر ڈاکٹر محمد نکاب خان میرا تعلق امبیلہ بنیر کے پی پاکستان سے یہ کتاب دوزار اکیس میں میری زندگی کی روداد پہ لکھی گئی ہے اور یہ جو آڈیو بک ہے یہ دوزار تئیس جولائی بارہ کو میں نے شروع کیے انشاءاللہ اس کتاب کا انتصاب میں نے اپنی والدہ کے نام کیا ہے جنہوں نے دن رات محنت مشکت اور سختی جیل کر ہمیں پھالا اچھا برا سمجھایا حلال حرام کی تمیز سکھائی امانت دیانت اور انصاب کا سبق دیا مشکل وقتوں میں سہرہ بنی حوصلے کا ذریعہ ہیں اور آنے والے دنوں کی خوشخبریوں کے پیام بر بنی اللہ ان کو خوشیوں بری لمبی عمر عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی تمام خوشیوں سے کی جولی بردیں اگرچہ میں ان کے سامنے زیادہ نہیں بولتا مگر مجھے وہ اچھی طرح جانتی ہیں اور میں ان کو جانتا ہوں یا اللہ ہمیں ان کے ذریعے ملنے والے جنت کا آپ کے در پر آنے والے قبولیت کا شرب اور مقام عطا فرما آمین تو رازے کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جا تو رازے کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جا خودی کا راز داں ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا تو رازے کن فکا ہے اس کتاب کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ میں نے اس کو مختلف چپٹرز میں بانٹا ہے یعنی میں نے اس طرح نہیں کیا کہ کنونشنل آبیتیوں کی طرح حلیف سے شروع کر کے زندگی کے آخر تک یہ تک پہنچ گئے اور سیریز میں جو ہے نا وہ کچھ کتابیں جب تک آخر تک نہیں پڑھیں گے کوئی اندازہ نہیں ہوگا میں نے یہ کیا ہے کہ یہ کوئی تقریباً سو سے اوپر چپٹرز ہیں شاید ایک سو چودہ ہیں اور دو دو تین تین پیجز کا ایک چپٹر ہے جس میں کوئی اس قسم کے واقعات اسباق اور وہ جو روداد ہوتے ہیں وہ میں نے اس میں شامل کیا ہے جمع کیا ہے اور اسی لئے پڑھنے والے یا سننے والے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ پوری کتاب ایک ساتھ پڑھے گا بلکہ وہ کسی بھی چپٹر کو جو اس کی دلچسپی کا ہو اس کو سیلک کر کے اس کو سن سکتا ہے پڑھ سکتا ہے تو میں آپ کو چند چپٹرز کے نام بتا دوں گا جیسے شروع میں نے کیا ہے ابتدائی آداشت پہلا کام مرغیاں بگانا نماز کا سبق والد صاحب کے قوانین پانچویں جماعت کے بہدرین استاد کاؤگا کے لوگوں کے احسانات پہاڑوں میں کام کراچی کا ماحول ایرانی پولیس کا مہمان زندہ رود اسپہان ساتھ گندہ کم تنخواہ میں کام کرنے والا پاگل ایک نمبر کٹنے پر ڈاکٹر سلطان خان سے بات چیت سعودی عرب کی گرب ہوا کا جونکہ اس طریقے سے یہ چپٹرز جو ہے نا تقریباً میرے خیال میں ہم لوگ پہنچ جائیں گے 100 اس میں ساری چیزیں اگر آپ شامل کر دیں گے تو یہ کوئی 137 چپٹرز بن رہے ہیں اپتدائی یاداش سے شروع کرتے ہیں پہلے چپٹر سے یہ کوئی 1967 کا سال ہوگا جب والد صاحب مجھے گاؤں کے پریمری سکول میں لے گئے تھے تو پڑائی کا تو مجھے زیادہ یاد نہیں ہے بس یہ یاد ہے کہ واپسی پر میں دوڑ کر گھر آیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت آزار بند کھولنا اور بند کرنا نہیں آتا تھا اس لئے صرف گھر پر ہی واشروم جائے جا سکتا تھا یہ میری زندگی کی اتدائی یاداش تھے موجودہ ذلہ صوابی کے ایک چھوٹے سے گاؤں سپرونہ میں ہم کسی شخص کے گھر میں رہتے تھے ان دنوں اس علاقے میں کرائی کے گھروں کا رواج نہیں تھا لوگ ویسے بھی ویسے ہی اپنے گھر کو کسی کو رہنے کے لیے دے دیتے تھے انہیں کرائی لیے بغیر دے دیتے تھے انہی دنوں کا ایک واقعہ ذہن پر نقش ہے رات کا وقت ہے والد اور والدہ اگلے دن کے لیے کھانے پینے کے انتظام کی فکر میں ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں میں میرا ایک بائی اور بہن یہ باتیں سنتے ہوئے سو جاتے ہیں فجر کے وقت والد صاحب کو کوئی باہر بلاتا ہے اور ان سے ایک بینس کو زبا کرنے اور گوشت بنانے میں مدد کی بات کرتا ہے والد صاحب ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور دوپہر سے پہلے چند سیر گوشت آٹا گوڑ چائے کی پتی وغیرہ لے آتے ہیں یوں ہمارے چند روز کہ کھانے پینے کا بندبست ہو جاتا ہے موسیقی جو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوئے انسان کو اخوت کا پیان ہو جا محبت کی زبان ہو جا تو رازے کنفکاں ہے ہاں اس کے بعد کتاب کا دوسرا چپٹر جو ہے وہ ہے پہلا کام مرغی ابا گانا سپرونہ کے گاؤں میں ہماری معمولات کچھ خاص نہیں تھی والد صاحب مختلف کام کرتے تھے جن میں مریضوں کو ڈاکٹر کے تجویز کردے انجیکشن لگانا ایک کساب کے کاموں میں مدد اور اپنی بینس کے لئے چارہ وغیرہ لانا شامل ہوتا تھا ہم لوگ کوئی تین کلومیٹر دور گجوان و میرا ایک جگہ ہے جہاں سے جلانے کے لئے خاردار جاڑیاں جس کو کاریزے کہتے ہیں پشتوں میں وہ لاتے تھے پھر راستے میں پڑا گائے بینسوں کا گوبر جمع کر کے گھر میں اس سے اوپلے بناتے تھے اور وہ تاپ کر سکا لیتے تھے جس سے چھولا جلائے جاتا تھا عمدنی کا بنیادی ذریعہ والدہ صاحبہ کے سلائی کا کام تھا جو وہ صبح سے شام تک زمین پر بیٹھ کر کیا کرتی تھی اس دوران میں اکثر میں ایک چڑی لے کر مرگیوں کو بگاتا رہتا تھا کہ وہ زمین پر پہلے ہوئے لوگوں کے کپڑوں پر نہ چلیں اس زمان میں میں نے جو سب سے زیادہ الجن والی بات دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ اکثر والدہ کی سلائی مشین خراب ہو جاتی تھی والد صاحب مشین کو سائیکل پر بان کر مردان شہر لے جاتے تھے جو کہ تقریباً میرے خیال میں کوئی چبیس میل دور تھا اس وقت میلوں کا حساب ہوتا تھا تو مردان شہر لے جاتے تھے جہاں مستری اچھی طرح مرمت کر کے اور چیک کرا کے واپس جیسے ہی والد صاحب یہ مشین لے آتے تھے مشین پر خراب ہو جاتی تھی مرمت کرنے والا ٹاٹ کا سخترین کپڑا ڈبل کر کے اس پر سلائی کرتا اور ثبوت کے طور پر ساتھ میں دے دیتا تھا مگر مشین کے مشین بلکل ٹیک ہو گئی لیکن ہونا وہی ہوتا تھا کہ گاؤں پہنچ کر مشین کام نہیں کرتی تھی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کسی دشمن نے اس کو جادو کے ذریعے محدود علاقے میں بند کیا ہوا ہے میں خود کچھ وسوق سے نہیں کہہ سکتا مگر جب دوسری مشین لی گئی تو پرانی مشین ہمارے امبیلا گاؤں بیجی گئی جہاں وہ بغیر کسی دشواری کے کئی سال تک بہت اچھا کام کرتی رہی ہمارے پڑوسی اکثر والد صاحب کے ساتھ گلی میں گپ شپ کے لیے رک جاتے تھے اور حضی مزاک کرتے تھے ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا تھا جس شخص کے گھر میں ہم رہتے تھے ان کا نام اشرف کاکہ تھا پڑوس میں غالباً سید شاہ کاکہ رہتے تھے جن کی ہمارے گھر کے سامنے ایک دکان تھی مجھے والد صاحب کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان دنوں سیاست میں کچھ نیا ہونے جا رہا تھا جلوکار علی بٹو نے اپنی پارٹی بنائی تھی جس سے مسلم لیگ اور نیشنل عوامی پارٹی کو کچھ مقابلے کا سامنا تھا میرا کام گاؤں کے آخری سرے پر گجوانوں اور گجرانوں کے گھر سے دودھ لانا بھی ہوتا تھا جو وہاں پر موجود ایک کتے کی وجہ سے ایک مہم سے کم نہیں ہوتا تھا ہمیں لوگوں نے بتایا تھا کہ کتے سے بچنے کے لیے سمم بکمن عمیون فہملائی ارجعون پڑھ لیا کریں میں اس سے کام چلا لیتا تھا اور اعتماد کے ساتھ کتے کے سامنے سے گزر جاتا تھا اس کے ساتھ ساتھ نہر کے کنارے کیچڑ پر بیٹی ہوئی ڈنک مارنی والی مکھیوں ہورنیٹس کا دم بھی پتہ چھل گیا تھا ہم مکرو و مکراللہ واللہ خیر الماکرین پر کر مکھیوں کو اپنے ہاتھ پر بٹا لیتے تھے مگر یہ سب کچھ بچپن ہی میں ممکن تھا کیونکہ کافی عرصے بعد جب میں کچھ دوستوں کے ساتھ اس علاقے سے گزرا تھا اور یہی دم پرڑ کر مکھی ہاتھ پر رکھی تو اس نے ڈنک مارنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا تھا موسیقی یہ ہندی وہ خورا سانی یہ افغانی وہ تورانی یہ ہندی وہ خورا سانی یہ افغانی وہ تورانی تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کران ہو جائے تو رازے کنفکاں ہے نماز کا سبق ہم لوگ گھر کے پیچھے مسجد میں قائدہ پڑھنے جاتے تھے اور گھر میں والد اور والدہ ہمیں نماز کا سبق یاد کراتے تھے جب کوئی بچہ بغیر کسی غلطی کے پوری نماز کا سبق زبانی سنا دیتا تھا تو والد صاحب ان کو انعام میں ایک روپے کا بلکل نیا خرارہ نوٹ دیتے تھے جس کا انہوں نے پہلے ہی سے بندوبست کر رکھا ہوتا تھا میں نے بھی ایک دن یہ امتحان آنکھیں بند کر کے پاس کر لیا اور والد صاحب بعد میں اکثر اس واقعے کا ذکر کرتے تھے کہ یہ بار بار غلطی کر رہا تھا لیکن جب آنکھیں بند کر لیتا تھا تو ٹیک پڑھ لیتا تھا غالباً اسی لیے اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی آنکھیں بند کر کے ہی درست دیکھنے کا راز بتایا ہے کہ ہو دیت کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی اُس زمانے میں سڑکیں کچھی ہوتی تھی اور ان پر عام دنوں میں چلنے والی دول مٹی سے اور بارشوں میں کیچر سے اٹے ہوئے لوگ چل رہے ہوتے تھے عامدرفت کے مقامی ذرائے سائیکل یا تانگیں اور سامان لانے کے لیے بینسگاڑیاں ہوتی تھی ہمیں اردگرد کے دہاتوں میں زیادہ تر پیدل ہی جانا ہوتا تھا اور اس کا مقصد یا تو کسی کے سلے کے کپڑے پہنچانے ہوتے تھے یا ان سے بقایا پیسوں کی اصولی کرنا ہوتی تھی یا پھر سبزی اور دودھ وغیرہ لانا ہوتا تھا گرمیوں میں راستوں پر ہمارا کچھ ایسی خاص قسم کی بڑی ٹانگو والی چونٹیوں سے پڑھتا تھا جو باقاعدہ لوگوں کا تحاکب کر کے ان کو کھاٹ تھی تھی مسئیبت یہ تھی کہ انچونٹیوں پر کوئی دم بھی اثر نہیں کرتا تھا بس باق کر ہی جان بچائی جا سکتی تھی ایسی ڈیٹ مخلوق تھی کہ اگر ٹانگ پر کھاٹ لے تو آپ اسے ہٹانے کے لیے خواہ کتنا ہی مسئلیں اس کے جبڑے آپ کے ٹانگ پر ہی سر سمیت رہ جائیں گے جب ہم باہر آنے جانے لگے تو والدہ نے ہمیں پہلا قانون سمجھایا تھا وہ یہ تھا کہ راستے میں کوئی بھی چیز پڑی نظر آ جائے اس کو ہاتھ نہیں لگانا اور نہ اسے اس جگہ سے ہٹانا اس لیے کہ جس سے گم ہوئی ہے ممکن ہے وہ اسے ڈھول نے آئے تو اس کو وہی مل جائے ساتھی یہ تنبیح بھی کی تھی کہ اگر کوئی چیز اٹھا کر گھر لے آئے تو نہ صرف یہ چوری تصور ہوگی بلکہ اس کی سزا بھی ملے گی موسیقی موسیقی تو پر تیرے تو اے مرگے حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جائے تو رازے کنفکاں ہے والد صاحب کے بھی کچھ قوانین تھے ان کے ریڈیو سیکل اور پلاس اور پیچکس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائی یہ پہلا قانون تھا ہم کبھی کبھی ریڈیو کے ساتھ کوئی چیڑ چاڑ کر لیتے تھے تو بعد میں ہماری میلی انگلیوں کے نشان والد صاحب کے ریڈیو پر صاحب نظر آ جاتے تھے پھر تو وہ بہت ناراض ہوتے تھے اور کبھی کبھی تو ریڈیو کو اٹھا کر زمین پر مار کر توڑ دینے کی بھی دمکی دیتے تھے جس پر میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا تھا اور انتظار کرتا تھا کہ کب احسانوں کا دن دیکھنے کو ملے گا اور والد صاحب نے اس معاملے میں مایوسی کیا تھا بات دراصل یہ تھی کہ جب والد صاحب ریڈیو کھول کر اندر سے صاف کرتے تھے تو اس وقت میں قریب سے جانک کر اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے رنگ برنگیں ڈبے جو ویریبل انڈکٹرز ہوتے ہیں دیکھ لیتا تھا جو مجھے بہت اچھے لگتے تھے بس پھر میں اسی خواہش میں ریڈیو ٹوٹنے کے انتظار میں رہتا تھا کہ ٹوٹنے کے بعد وہ ڈبے میں لے لوں گا مگر والد صاحب کے صبر اور برداشت کی وجہ سے میری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی والد صاحب رات کو اور صبح صویرے بی بی سی آل انڈیا ریڈیو اور ریڈیو سیلون سے خبریں سنتے تھے دن میں ریڈیو پاکستان پر شاور کے پشتوں پروگرام سنے جاتے تھے جن میں زمینداروں اور کسانوں کے لیے پروگرام خبریں پشتوں نغمیں وغیرہ شامل ہوتے تھے اس زمانے کے سنے ہوئے نغمیں مجھے آج بھی یاد ہیں احمد خان، فضل ربی، خیال محمد، ہدایت اللہ، گلنار بیگم اور کشور سلطان کے نام اب بھی ذہن نشین ہیں زیادہ تفصیل تو یاد نہیں غالباً بارش سے سپرونہ والا گھر خراب ہو گیا تھا تو انیس سو انتر کا سال ہوگا جب ہم نے گھر تبدیل کیا اور رشا کا جو سپرونہ سے کوئی ایک کلومیٹر مغرب میں ہے کہ گھر میں شفٹ ہو گئے مگر سکول کے لیے میں بعد میں بھی سپرونہ ہی جاتا رہا یہاں پر ایک عجیب اور خاص بات کا بھی ذکر کر دوں کہ ہم صبح سکول جاتے ہوئے ایک باقیدہ بدعا کرتے تھے کہ کاش آج ہمارے استاد مر جائیں اس بات کی تصوراتی منظر کشی کرتے ہوئے ہم راستے میں ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ جیسے ہی ہم سکول پہنچیں گے اس وقت کوئی سیکل پر آئے گا سیکل کو ایک طرف کھڑی کر کے ہمارے پاس آ کر اطلاع دے گا کہ آپ کے استاد کا انتقال ہو گیا ہے اس لیے آپ سب گھر جائیں یہ بدعا ہم باقیدہ اس لیے دیا کرتے تھے کہ وہ استاد صبح سکول پہنچتے ہی شور کرنے کی پاداش میں بلا سوچے سمجھے سب کی پٹائی شروع کر دیتے تھے وہ بلاوجہ ہمیں مارتے اور ہم اس وجہ سے ان کو موت کی بدعا دے دیتے تھے لگتا ہے کہ وہ بدعا معصومیت کی ہی تھی اس لیے استاد صاحب بھی نہیں مرے اور ہم بھی ابھی تک زندہ ہیں الحمدللہ اس چھوٹے سے مسئلے کے سوا سب کچھ ٹھیک تھا ہمارے استاد ہمیں بہت محنت سے پڑھاتے تھے اور بہت ایمانداری کے ساتھ بچوں کی خیرخواہی میں لگے رہتے تھے خودی میں ڈوب جا غافل یہ سلوے زندگانی ہے خودی میں ڈوب جا غافل یہ سلوے زندگانی ہے نکل کر ہلکہ شام ہو سہر سے جا ودا ہو جا تو رازے کن فکا ہے جا 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 کہ